اکثر ہی آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ جو ہمارے گھر میں کولر لگا ہوا ہے یا یہ کتنے رپئے کی بیلی کھا جائے گا ایک دن میں جہاں ہمارا جو ایک مہینے کا بیل ہے وہ کتنا زیادہ کرے گا یہ والا کولر شوٹی سی ویڈیو ہے اس میں آپ کے سوال کا جباب آپ کو مل جائے گا جو جہاں پر میں نے کولر لیا ہوا ہے یہ دوستو 250 وات والی موٹر والا کولر ہے زیادہ تر گھروں میں یہی جو کولر ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو ہوا کا فلو ہے وہ دوسرے کولر کے مقابلے زیادہ رہتا ہے لیکن کافی جگہ پر وہ شوٹے والے کولر بھی یوز کیے جاتے ہیں اس کی جو موٹر ہے وہ 150 وات کی موٹر ہوتی ہے اگر ہم بات کریں اس کے اندر دو موٹر لگی ہوئی ہیں پانی اٹھانے کے لیے تو جو وہ والی موٹر ہے اس دونوں کے جو واتی ہے وہ تقریبا تقریبا 15 وات کے آس پاس دونوں کے واتی ہے اگر ہم اس کو لو سپیڈ پر چلائیں گے تو بیلی کم کھائے گا میڈیم پر تھوڑی جیادہ اور اگر ہم ہائی سپیڈ پر رکھیں گے تو جیادہ بیلی کھاتا ہے جیادہ جانے کے مان کر چلیں کہ 250 وات کے آس پاس تو یہ پوری ریڈنگ دیکھنے کے لیے ہم نے جہاں پر ایک شوٹا سا بورڈ بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہم ووٹے دیکھیں گے وات دیکھیں گے امپیر دیکھیں گے اور اس کی جو ریڈنگ ہے اس کی بیلی کی جونٹ کی وہ بھی یہاں پر ہم دیکھیں گے جہاں پر ہم نے ایک سٹاپ واش لگائی ہے تاکہ ہمیں سمیہ کا پتہ چل سکے کہ کتنے سمیہ میں کتنی بیلی اس نے خپت کی ہے تو جیسا کہ آپ جہاں پر میٹر دیکھ رہے ہو اس کے اوپر ابھی 1.2 امپیر جہاں پر شوٹ ہو رہے ہیں اور جو 230 وات یہ بیلی کھا رہا ہے کیونکہ ابھی میں نے اس کو میڈیم سپیڈ کے اوپر چلایا ہے اور جو جہاں پر کلو وات آور زونٹ ہے وہ ہے جی 908.6 تو جو ہم نے سٹاپ واش ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے اب ہم اس کی ریڈنگ ہے وہ نوٹ کر لیں گے جہاں سے کہ کتنے گھنٹے میں کتنی بیلی کھائے گا تو جیسا کہ میں نے پہلے یہ آپ کو دکھایا کہ اس کو میں نے بالکل میڈیم سپیڈ پر چلایا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس کو ہائی سپیڈ پر چلاتے ہیں کچھ لوگ اس کو لو سپیڈ پر چلاتے ہیں تو ہم نے بیچ کا راستہ اپنا لیا ہے تو جہاں پر ہم میڈیم پر اس کو چلا رہے ہیں اور جو اس کے دونوں موٹر وغیرہ ہے پانی والے وہ بھی چل رہے ہیں اب دوستو جو جہاں پر ریڈنگ ہے میں نے ایک گھنٹے بعد نوٹ کی جہاں پر سٹاپ واج دیکھیں ایک گھنٹہ دو منٹ ہو چکے ہیں اور جو ہمارے میٹر نے ریڈنگ جہاں پر دی ہے وہ میں آپ کو دکھانی چاہتا ہوں 908.8 سب سے پہلے ہم نے جو چیک کیا تھا جب شروع کیا تھا تو وہاں پر جو ریڈنگ تھی وہ 908.6 تھی یعنی کہ ایک گھنٹے میں اس نے پوائنٹ دو بھیجلی کی جونٹ کی خپت کی اگر ہم مان کر چلیں کہ یہ لگاتار کنٹینیو پانچ گھنٹے چلے گا تو پانچ گھنٹے میں یہ ایک جونٹ خپت کرے گا تو ہم نے ابھی اس کو چلایا ہے جی دس گھنٹے دس گھنٹے میں تقریباً اس نے جہاں پر ریڈنگ دیکھیں جو پہلے 908.6 تھی وہ اب 910.6 ہو چکی ہے یعنی کہ دس گھنٹے میں اس نے دو جونٹ کی بھیجلی کی خپت کی ہے وولٹیج کے کم زیادہ ہونے کے کارل تھوڑی بہت زیادہ ہو سکتی ہے تو آپ پھر بھی مان کر چلیں کہ اگر ہم 20 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے کولر چلاتے ہیں تو ہماری جو خپت ہے جونٹ کی خپت ہے وہ تقریباً تقریباً چار سے ساڑے چار جونٹ کی خپت آئے گی جہاں ایسا کہہ لیجئے کہ اگر ہم مان کر چلیں کہ 30 روپے کی بھیجلی ایک 20 گھنٹے میں کولر کھا جائے گا تو ٹوٹل اگر ہم بیل کی بات کرتے ہیں تو پورے بیل میں تقریباً تقریباً آپ کا ایک مہینے کا ایک ہیار روپے کے آس پاس فرق پڑے گا یعنی کہ اگر آپ کولر چلاتے ہو لگاتار ایک مہینہ 20 گھنٹے ہر روج تو آپ کا جو بیلی کا بیل ہے وہ ہیار روپے تک زیادہ آ سکتا ہے شوٹی اسی ویڈیو تھی دوستو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھانک یو